ابو مسود اقبا بن عامر انساری صحابی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا البتہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ستاون معمر نے خبر دی انہیں زہری اور حشام بن عروہ نے انہیں عروہ بن زبیر نے انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرد کی پھر رکوع کیا اور یہ بھی بہت لمبا تھا پھر سر اٹھایا اور اس مرتبہ بھی دیر تک قرد کی مگر پہلی قرد سے کم اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ رکوع کیا بہت لمبا لیکن پہلے کے مقابلے میں مختصر پھر رکوع سے سر اٹھا کر آپ سجدے میں چلے گئے اور دو سجدے کیے پھر کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا جیسے پہلی رکعت میں کر چکے تھے اس کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں رکھتا البتہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے اس لیے جب تم انہیں دیکھو تو فوراں نماز کے لیے دوڑو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اٹھاون ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے برید بن عبداللہ نے ان سے ابو بردہ نے ان سے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھے اس درسے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام لمبا رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالی بھیجتا ہے یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ اللہ تعالی ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالی کے ذکر اور اس سے اس تغفار کی طرف لکھو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار انسٹھ زیاد بن علاقہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ جس دن ابراہیم رضی اللہ عنہ کی موت ہوئی سورج گرہن اسی دن لگا اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ گرہن ابراہیم رضی اللہ عنہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب زادے کی وفات کی وجہ سے لگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالی میں نشانیوں میں سے دو نشان ہیں ان میں گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا جب اسے دیکھو تو اللہ پاک سے دعا کرو اور نماز پڑھو تاں کہ سورج صاف ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ساٹھ فاطمہ بنت منظر نے خبر دی ان سے حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سورج صاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا پہلے اللہ تعالی کی شان کے مطابق اس کی تعریف کی اس کے بعد فرمایا اما بعد صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اکسٹھ سعید بن عامر نے بیان کیا اور ان سے شعبہ نے ان سے یونس نے ان سے امام حسن بسری نے اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار باسٹھ یونس نے بیان کیا ان سے امام حسن بسری نے ان سے ابو بکرہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو آپ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے مسجد میں پہنچے صحابہ بھی جمع ہو گئے پھر آپ نے انہیں دو رکعت نماز پڑھائی گرہن بھی ختم ہو گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اور ان میں گرہن کسی کی موت پر نہیں لگتا اس لیے جب گرہن لگے تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشخول رہو جب تک یہ صاف نہ ہو جائے یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات اسی دن ہوئی تھی اور بعض لوگ ان کے متعلق کہنے لگے کہ گرہن ان کی موت پر لگا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ترے سٹھ صفیان سوری نے بیان کیا ان سے یحیی بن سعید انساری نے ان سے عمرہ نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی دو رکعتوں میں چار رکوع کیے اور پہلی رکعت دوسری رکعت سے لمبی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چونسٹھ عبد الرحمن بن نمر نے بیان کیا امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے زہری سے سنا عبد الرحمن بن نمبر ایک ہزار چونسٹھ موسیقی